عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر اوفید سے ہوں گے اور آپ لوگ کے لئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل وظیفہ نورتوں میں بس آج کا وظیفہ مجھ سے ڈیمانڈ تھی کہ میں وہ وظیفہ آپ سے شیئر کروں جو سورہ مزمل کا وظیفہ میں خود پڑھتی ہوں ٹھیک ہے مجھ سے کامٹس کے ذریعے بھی اور میل کے ذریعے بھی یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ وظیفہ بتائیں جو آپ خود کرتی ہیں سورہ مزمل والا تو وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جب مجھے کوئی بھی حاجت پیش آتی ہے کوئی بھی میری میرا مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی میری حاجت ہوتی ہے کوئی میرے کام میرے کامرٹ آئی بھی ہوتی ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو میں پھر اس وقت یہ وظیفہ کر لیتی ہوں اور میرا وہ کام اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے تھوڑا سبر رکھنا پڑتا ہے اور کچھ دن کرنا بھی پڑتا ہے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن ہی وظیفہ کیا جاتا ہے اور میرے مسئلہ وہ اسی دن حل ہو جاتا ہے تو یہ وظیفہ بہت پاورفول ہے بہت مجارب ہے اور میں پار پار کر چکی ہوں اس لئے آپ کو بتا بھی رہی ہوں اور شاید پہلے میں نے بتایا بھی ہوا ہے لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے دوبارہ ڈیمانڈ کی ہے کہ سر مزمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے آپ اس کو دل میں رکھیں اور اللہ کے سامنے بیان کریں اور فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ تین مرتبہ دروشی پڑھیں درودہ ابراہیمی پڑھیں درودہ ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کریں اور پھر سر مزمل کو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور جب آپ اس کے یہاں پر سر مزمل کے اس جگہ پر پہنچیں رب المشق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ ہو وقیلا تو تین بار اس کو پڑھا جائے گا اس آیت کو اس کے بعد پھر آگے سر مزمل پڑھنا شروع کر دیں اور جب یہاں پر پہنچیں واللہ یکدر اللیلہ والنہار تو اس کو بھی آپ نے تین بار پڑھنا ہے اور پھر اسی طرح سے تین بار اس کو پڑھنے کے بعد آگے سر مزمل کو پڑھنا شروع کریں اور جب یہاں پر پہنچیں یب تغونا من فضل اللہ اس کو بھی آپ نے تین بار پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے آگے سر مزمل شروع کر دینی ہے جس طرح سے پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے جب آپ لاسٹ پر پہنچیں وستغفر اللہ ان اللہ غفور و رحیم تو اس کو بھی آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا اور پھر آپ تین مرتبہ دروشی پڑھیں اور اپنے رب سے اپنے مقصد کی دعا کریں جو بھی آپ نے حاجت کے لئے اس عمل کو کیا ہے وہ حاجت سامنے رکھیں اپنے رب کے دعا جو ہے اس میں سارا آپ کا نچوڑ ہونا چاہیے وظیفہ کا وہ اپنے اتنی آجزی کے ساتھ اپنے رب کو حاضر ناظر چاند کے مانگنی ہے کہ آپ کی دعا جو ہے اسی ٹیم قبول ہو جائے یعنی کہ آپ دعا کو قبول کروا کر ہی جانما سے اٹھیں اتنی آجزی کے ساتھ اتنا رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ کو آجزی پسند ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے فیمان اللہ